بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم تو آج کے اس ویڈیو میں ہم مرچن ٹوکن آئی ڈی وہ کس طرح ہم فائند کرتے ہیں یہ مختلف پروسس کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے جیسے آپ کو بنایا ریجسٹری کے لیے چاہیے ہوتا ہے اور بھی فدرہ آپ کو کچھ ایسے سٹریٹیجی جس کے اندر ہی آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو کس طرح ہم یہ فائند کرتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جی تو ادھر ہم اپنے سیلس انٹر کو لوگ ان کریں گے لوگ ان کرنے کے بعد کیا یہاں پر ہمیں ایک آنٹ ان فر میں جائیں گے جو سٹرین کا جو ٹائب اس کے اندر جو آکاؤنٹ انفو اس کے اندر ہم جائیں گے اس کونٹ کلک کریں گے اس کے اندر جانے کی بعد یہاں پر یہ نیچے سکرل کریں گے یا اور مرچن ٹوکن یہ آپ کا مرچنٹ ہو کے جب بھی آپ نے اپنے برانڈ رچسٹری کرنی ہے تو یہ جو آئی ڈی میچن ٹوکن آئی ڈی آپ نے وہاں پر پروائیڈ کرنی ہوتی ہے صاحب کہ امازون کا جو ٹریڈمار رجسٹر کرن رہے ہیں مجھے ہیں کا ہے کلک کرنے کا آپ یہاں پر یہ آپ کے سامنے اپنا مرچن ٹوکن آئیڈی مینشن ہو جائے گا یہ مرچن ٹوکن ہے وجہ آپ کا منشن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ اس کو کافی بھی کر سکتے ہیں اور فضر آپ اپنے پروسس کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ مرچن ٹوکن آئیڈی آپ کسی اور سیلور کے ساتھ یا کسی اور پرسن کے ساتھ کبھی شیر نہ کریں اور نہ یہ مرچنٹ اوکن آئی ڈی کسی اور آپ ڈیفرنٹ سیلر اکاؤنٹ کے ساتھ اٹائچ کر سکتے ہیں اگر آپ کا یہ سیلر سینٹر ہے اور فار زیمبل اگر آپ کے دو یا تین سیلر سینٹر ہے ڈیفرنٹ مارکٹ پیسز میں یا ایک ہی مارکٹ پیس میں ڈیفرنٹ ڈیٹیل کے ساتھ تو اس مرچنٹ اوکن آئی ڈی کو کسی آپ دوسرے سیلر سینٹر کے ساتھ اٹائچ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہر سیلڈ سینٹر کا ایک جنیک ٹوکن آئی ڈی ہوتا ہے ہر سیلڈ سینٹر کا یہ ایمازون جنریٹ کرکہ آپ کو یہاں پر پروائیڈ کرتا ہے تو کبھی بھی آپ اس کے ساتھ شیئر نہ کریں تو اس طرح آپ اس کو فائن کر سکتے ہیں ہوفیلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بردر خیار رکھیں اللہ حافظ